اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بیٹیوں کے بارے میں نیکس رانے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ارم جو کافی شرمندہ ہوتی ہے ہانیا کے سامنے اور اسے کہتی ہے کہ ہانیا تمہارے ساتھ ساتھ تم سب کی بلکہ میں خود گناہ کار ہوں تمہیں پتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی سمجھ رہی تھی کہ واقعی ساری گلتی ہی انم کی ہے لیکن تم یقین کرو مجھے ابھی دو تین دن پہلے ہی پتا چلا ہے کہ یہ ساری ممہ صرف چالے چل رہی ہیں انم کو اور فائق کو دور کرنے کے لئے ہانیا کہتی ہے کہ ارم یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ مجھے اس بات کا زیادہ افسوس ہوا ہے کہ چلو فائق اور انٹی تو انم کو نہیں جانتے تھے لیکن یار تم نے تو اچھا خیصہ ٹائم سپین کیا ہے ہمارے ساتھ تم تو انم کی نیچر سے اچھی طرح واقع تھی ارم کہتی ہے کہ ہاں میں اپنی گلتی مان تو رہی ہوں یار میں واقعی ممہ کی باتوں میں آگئی تھی مجھے ایسا لگا کہ شاید ممہ ہی ٹھیک ہے نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ہانیا کہتی ہے کہ دیکھیں فائق بھائی صرف اور صرف آپ کے کہنے پر ابو نے اتنا بڑا سٹینٹ لیا ہم نے انم کا رشتہ آپ کے ہاں دیا لیکن اب میں یہ کیا سن رہی ہوں آپ یقین کریں آپ کے جانے کے بعد میری بہن پر اتنا ظلموں ستم کیا ہے آپ کی امی نے فائق کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں ضرور گلتے فہمی ہوئی ہے ہانیا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میری بات پر تو آپ کو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا لیکن کبھی فرصت ملے تو ارم سے بیٹھ کر پوچھنا کہ آپ کی ماں انم کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہے فائق زب یہ بات سنتا ہے تو ایک بار خاموش ہو جاتا ہے فانیا کہتی ہے کہ اگر آپ اس بات کو محبت کا انعام دیتے ہیں تو میں تو ایسی محبت پر لانت بھیجتی ہوں تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوٹ میں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت زیادہ کیا ساتھ